حکومت کے ساڑھے تین سال باقی ہیں احتجاج کے بجائے عام انتخابات کا انتظار کریں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا فضل الرحمان کو مشورہ کہتے ہیں ملک میں ایک نہیں بہت سے مافیاز ہیں جنہیں ناکام بنائیں گے مہنگائی اور آٹا بہران کے ذمہ دار سزا سے بچ نہیں سکیں گے دیکھیں مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ پہلے بھی آئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ مہمانوں کو اس طریقے سے فسلیٹیٹ کر کے کوئی نہیں لے کے جاتا جس طریقے سے کراچی سے لے کر لاہور تک لاہور سے لے کر راولپنڈی تک اور پشاور سے لے کر راولپنڈی پر کسی قسم کی کسی جگہ پہ کوئی رکاورت حکومت نے پیدا نہیں کی اور کسی قسم کی جو دھرنے پہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی میرا ان سے یہی مشورہ ہوگا کہ دو سال ہونے چلے ہیں تین سال اور انتظار کریں الیکشن ہوں گے جائیں عوام میں لوگوں کا اپنا منشور پیش کریں اور انتظار کریں یہ تو نہیں پتا مافیا کون ہے لیکن مافیا تو ہر گلی میں ہے ہر محلے میں ہے ہر گاؤں میں ہے ہر قسمے میں ہے تو اس لیے مافیا اتنے زیادہ ہوں تو ایڈنٹی فائک آنے بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن ایک بار یقینی ہے کہ پرائم منسٹر is now extremely concerned کہ مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ لوگوں کو سبسٹرائز کرنے کے لیے وہ دے رہے ہیں یوٹیلٹی سٹور جو ہیں ان کو more effective کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم مہنگائی جو ہے اس پہ پوری توجہ دے رہے ہیں تو احتجاج کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فاردی نیشنل انٹریسٹ ہم نے اس ملک میں جو چیلنجز ہیں ہمیں اکٹھے ملکے ان چیلنجز سے باتے ہیں ہم نے اس ملکے ان چیلنجز سے باتے ہیں